بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم چو مائچ چینل کیسی ہیں میری یوٹیوب فیملی میمبرز جی آئینو بھلے آئینو خوش آمدید آپ لوگوں کو پروردگار سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہے خوش رہیں اور پروردگار آپ کے تمام پریشانیوں کو دور کریں اور جی آج کیا ہو رہا ہے سبح سبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہا ہوں اپنے لئے جو ہے ناشتہ تو میں جی انڈا اس طرح سے بناتی ہوں ہاں فارمولیٹر جو ہوتا ہے نا وہ بناتی ہوں اس میں ڈال دیتی ہوں ایک سے دو عدد ہری مرچیں کوپ سارا نمک اور بلیک پیپر اور پراتھا بنایا بیٹے کے لئے اور میں بناتی ہوں سمپل سے چپاتی جس کے اوپر بھی کوئی ہرکا سوائل لگاتی ہوں اور ایک کب چاہے بس یہی ہے صبح کی مارننگ کا آغاز اس کے بعد وہی ڈیلی روٹین کے دانہ پانی مرگیوں کو اور اس کے بعد یہی سارے چھوٹے موٹے کام جو گھر کے سب خواتین کرتی ہیں بھائی اپاں بھی ہم بھی کرتے ہیں تو کوئی نئی گل نہیں ہے جی تو آج دی ویڈیو دے ویچ ہم کی بات کرنے لگیں آج دی ویڈیو کے ویچ ہم بات کرنے لگے ہیں فیروز یعنی کہ پاک ویلیچ فوڈ اور پاک ویلیچ ولوگز والوں کے بارے میں کہ آپ کو پتا ہوگا انہوں نے ریسنٹلی کار لی تھی جس کے ویڈیو انہوں نے جو ہے وہ اپنے دیکھنے والوں شیئر کی تھی دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش تھے اپنی کار کو لے کر کہ انہوں نے جو گاڑی لیے اکسر ویچتر فیروز جو ہے اس میں جو ہے وہ لانگ ڈرائف پہ جا رہے ہوتے تھے گھوم رہے ہوتے تھے پھر رہے ہوتے تھے تو اپنی گاڑی کو جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ابھی کل والی ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ ان کی کار جو ہے وہ نہر میں گر گئی اور ان کی کار کا ہو گیا ایکسیڈنٹ جس کا سب کو ہی بے انتہا افسوس ہے اور کیونکہ اس عالت میں کہ ان کی وائف جو ہیں ابھی پرینگنٹ ڈی پی ہیں اس کے بعد پھر اس قسم کا حاصل جبکہ ان کی پوری فیملی ان کے ساتھ کار میں موجود تھی ان کی چھوٹی بیٹی بھی جو ہے بچہ جو ہے ان کا وہ بھی کار میں موجود تھا اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو جو ہے نئی زندگی دی اور کسی بڑے حادثے سے بچا لیا گاڑی کا نقصان مجھے نہیں لگتا مال کا نقصان انسان کے لئے کوئی دکھ دیتا ہے نہیں بھئی انسان کے لئے انسانی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے جس میں اللہ تعالی نے ان کو محفوظ رکھا اچھا انہوں نے کیا وجہات بتائیں کہ ان کو کس وجہ سے جو ہے وہ کار ایکسیڈنٹ کر ہونا پڑا تو اس سے پہلے میں آج کیا بنا رہی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی آج میری آرہی ہیں کچھ دوستے جن کو یہ ریسپی جو میں بھی بنا رہی ہوں نے بہت پسند ہے اس کے اندر بہت سیمپل سی چیزیں ہوتی ہیں آٹا ڈالا ہے میں نے دو کپ اس کے اندر نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون سوڈا ڈالا ہے ایک ادر انڈا ڈالا ہے تھوڑا سا تیل ڈالیں گے تقریباً تیز سے چار کھان کے چمچ تیل یا گھیر ڈال دیں گے اور دوڑ ڈالیں گے ہاف کپ زیرہ ڈالیں گے تھوڑا سا کرش کر کے تو یہ بہت ہی مزیدار قسم کی جو ہے نیک ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں بہت زیادہ یہ بناتی ہوں تو یہ ہم صبح ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو اس کو شام کی چاہے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بہت ہی ہیلدی قسم کا اسنائک ہوتا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے بہت ٹیسٹی بھی ہوتا ہے تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ضرور اس کو ریسپی کو جو ہے نا وہ ٹرائے کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ مزید کی بنتی ہے اس کی جو انگریڈینٹس ہیں نا وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی آرام سے دے دوں گی تو تاکہ آپ وہاں سے اس کو فالو کر کے بنائیں بنائیں ضرور کوئی بھی نئی چیز ہے نا اس کو ضرور سیکھنا چاہیے یہ ہماری گیڈد بلتستان کی ایک ٹریڈیشنل قسم کی ریسپی ہے وہاں یہ بہت زیادہ بنائی جاتی ہے تو میری جو دوستیں آ رہی ہیں نا ان کو یہ بہت زیادہ پسند ہے تو وہ اکثر مجھ سے فرمائش کرتی ہے کہ یہ بناو تو ان کے فرمائش آئی تھی تو میں کیسے ٹالتی تو میں نے کہا کہ چلو بھئی میں بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں تھوڑا سی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی اگر آپ میں سے کوئی بنانا چاہے تو یہ بہت مزیدار قسم کی بن جاتی ہے اس میں ہم پانی ہی اس نہیں کرتے ہیں ٹوٹلی ہم اس کو جو ہے وہ دودھ سے ہی گنتے ہیں اور اس کے بعد اس کچھ طرح گننے کے بعد ریسٹ کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں دس سے پندرہ منٹ اچھا جی ہم واپس آ جاتے ہیں فیروز کے اوپر ان کی جو کار ایکسیڈنٹ کیوں ہوا وجوہات کیا ہے انہوں نے بتایا کہ فیروز نے جو ہے نا گاڑی میں بیٹھ کے یہ جانا تھا ان کو اپنی بیگم کا چیک اپ کرانے کے لئے تو یہ اپنی بیگم کا چیک اپ کرانے کے لئے جب ہاسپٹل جا رہا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے کچھ میڈیسن تھی جو وہ یوز کر لی تھی اس میڈیسن کو یوز کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کا جو ذہن ہے نا وہ غنودگی کی طرف چلا گیا اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ ان سے انبیلنس ہو گئی اور گاڑی کا جو سٹریرنگ ہے نا وہ ان سے ٹرن ہو گیا اور وہ گاڑی جو ہے وہ ان کی نہر میں گرتے گرتے بچ گئی اللہ نے ان کو بچا لیا کہ وہ نہر میں جاتے جاتے بچ گئے کیونکہ اگر وہ نہر میں چلی جاتے تو پھر ظاہر سی باتیں زیادہ کچھ بڑا نقصان ہو جانا تھا مگر ان کی جو ہے اللہ پاک نے حفاظت کی اور وہاں سے یہ بچ گیا تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں فیروز صاحب کو بھی اور آج چینل پر موجود تمام لوگ جو جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ پلیس ڈاکٹر ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں اور آپ اگر اس پہ پڑھ لینا میڈیسن پر وہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کچھ میڈیسن پر کہ جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ میڈیسن لینے کے بعد ڈرائیف نہیں کرنا ہے تو ہمیں کوئی بھی میڈیسن لینے کے بعد جو ہے نا اٹلیس تقریباً ٹو ٹو ٹری ہورس تو آرام سے جو ہے وہ ریسٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہی کہیں ڈرائیونگ یا کچھ اس طرح کا کام کرنا چاہیے فوراں ڈرائیف کرنے سے کیا ہوتا ہے دیکھ تو آپ کی ویسی طبیعت وہ ڈاؤن ہوتی پر جو میڈیسن آپ نے لی ہوتی ہے وہ اپنا سر دکھاتی ہے اور پھر آپ کی جو گاڑی ہے نا انبیلنس ہو جاتی ہے تو جس کی ویسے اس پر بہت سارے لوگوں کے کل ویڈیو آئی جنہوں نے کہا کہ بھئی نظر بد کا سر ہے نظر لگ گئی ہے آپ کی گاڑی دیکھ کے لوگ جو ہیں ان کو نظر کی وجہ سے آپ کی گاڑی جو ہے وہ ایسے ہو گئی ہے ہاں بالکل نظر لگ سکتی ہے نظر منع نہیں کرتی مگر یہاں پہلے اگر وہ ویڈیو دیکھ لیتی خاتون جو نظر کے اوپر بات کر رہی تھی تو بڑا اچھا ہو جاتا کہ وہ اگر وہ دیکھ لیتی اور پتا ہوتا ان کو جی تو اپنی لاپرواہی کرسے فروز کی گاڑی جو ہے وہ نہر میں گئی تھی باقی بھئی آج کی ویڈیو یہی تک تھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نئے ہیں تو اور کل کی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ